آیت انیس میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْنَا دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا وَا وَا خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کونے کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا وہ کونے تک پہنچا اس نے کونے میں ڈول لٹکایا یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا مارے خوشی کہ وہ پکار اٹھا یہاں ایک لڑکا ہے اس زمانے میں غلاموں اور لانڈیوں کی تجارت ہوتی تھی انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف بیس درہم میں بیش دیا اور یہ نہایت معمولی قیمت تھی آیت نمبر اکیس میں ہے مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ایسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا بے اولاد تھا اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے لہٰذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑھے وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا عزیز نے آپ کو بیٹوں کی طرح رکھا آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ لگا دی گئی شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیئے گئے اللہ تعالی آیت اکیس اور بائیس میں فرماتے ہیں وکذلك مکنا لیوسف في الارض ولنعلمه من تأویل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جمع دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا آپ بہت بصیرت اور سوج بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے ابھی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ حلم علم اور بصیرت کی صفات آپ میں موجود تھیں مفسرین لکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کی عمر سترہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا حسن یوسف واقعی بے مثال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میراج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا اللہ اکبر یہ ہے حسن یوسف اور جب یوسف کے حسن کی کیفیت یہ ہے تو پھر اس کے خالق کی کیا کہنے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی اس کے اندر حیجان پیدا ہوا اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کر لیا ان کے ساتھ لطف و انعیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھوصلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے ناز و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی اللہ آیت 23 میں فرماتے ہیں وراودته التي هو فی بیتها عن نفسی وغلقت الابوام وقالت هیت لک قال معاذا اللہ انہ ربی احسن مثوای انہو لا يفلح الوالمون اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا فسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بینصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آئیے یوسف میں نے یہ زیب و زینت آپ کیلئے کی ہے یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی پناہ یہ ناممکن ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کیا میں اپنے مالک کی گھر والی سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ناز و نعمت میں رکھا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ فلاح نہیں پاسکتے آپ نے فوراً انکار کر دیا اس لیے کہ آپ صاحبِ علم تھے صاحبِ حلم تھے بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے خود صاحبِ فضل تھے اور اہلِ فضل کے مقام و مرتبے سے بھی واقف تھے قرآنِ کریم کی آیات آپ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کر رہی ہیں آیت چوبیس میں ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے آخر آپ کو علم بھی دیا تھا اور حلم بھی آپ بادشاہ کے مرتبے سے واقف تھے نیک تھے جانتے تھے زانی کبھی فلاح نہیں پاسکتا بلکہ آپ نے تو فوراں کہہ دیا اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اتنی بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا جیسا کہ سخت گرمی اور پیاس کی حالت میں کسی کو تھنڈے پانی کا گلاس ملے تو دل میں پانی پی لینے کا خیال ضرور آتا ہے لیکن پھر یاد آتا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اتنا سا خیال بھی نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی وہ دلیل کیا تھی اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بعض کہتے ہیں آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا وہ انہیں اولی کے اشارے سے منع کر رہے تھے بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دروازے پر یہ لکھا دیکھا تھا بے شک زناب بڑی بے ہیائی اور بہت ہی بری راہ ہے بہرحال یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا اور برہان اللہ ہی کی طرف سے تھی اس نے انہیں سوچنے بھی نہ دیا اللہ آیت نمبر چوبیس میں فرماتے ہیں اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے ہیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے اللہ نے آپ کو صرف زنار سے نہیں برائی سے بھی بچا لیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ تک نہیں کیا پھر اسی آیت میں اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ فرمایا اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہو اور پھر کفر بھی کرے ہرگز ممکن نہیں انبیاء ایسی باتوں سے پاک رہتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے اسرار کیا آپ کو مجبور کیا اور لگی چمٹنے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی اللہ تعالی نے آیت پچیس میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بی اہلک سوءاً الا ان یسجن او عذاب الیم اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھیج کر پھار ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی درناک سزا دی جائے سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے یہ پیچھے دوڑی دروازہ بند تھا ابھی آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی جھٹکا جو لگا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بند سمر کر یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی ہے اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے پھر خود ہی کہنے لگی اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے ایسا اس نے اس لیے کہا کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا میں مجرم نہیں بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے آیت 26 اور 27 میں ہے قال ہی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اهلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے یہ گواہ کون تھا اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا اس نے کہا کہ اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا مجزہ تھا دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا ذات تھا اس نے کہا قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے یوسف جھوٹے ہیں آیت نمبر اٹھائیس میں آتا ہے فَلَمَّا غَآقَ مِيصًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٍ سو جب خامن نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چالبازی ہے بے شک تمہاری چالبازی بہت بڑی ہے سید قطب کہتے ہیں عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا وہ عورت پر برہم ہوتا لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا آیت انتیس میں ہے یوسف اعرض عن هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكُ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ یوسف اب اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا جدا بھی نہ کیا لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگے آیت تیس میں ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةٍ رَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَابِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغْفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاها فِي ظَلَالٍ مُبِين اور شہر کی عورتوں میں چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے یہ چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا غلام سے محبت کر بیٹھی یہ تو اس نے بےوقوفی کی انتہا کر دی اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی آیت اکتیس میں ہے فلما سمعت بمكرهن ارسلت ایلیهن واعتدت لهن متكأا واعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سکینا وقالت اخرج عليهن فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم اس نے جب ان عورتوں کی پرفرے مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا تمام عورتوں کو اس دعوت میں بلائیا دعوت کا انتظام اس طرح کیا کہ سب کے لیے ایک ٹکیہ لگایا پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر مبہوت رہ گئیں ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا سبحان اللہ کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے اور خبر تک نہ ہوئی کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے آیت 32 میں ہے قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَنِی فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ اس وقت عزیزِ مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانہ دے رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں اور بے حیائی کا ارتکاب کریں اپنی عزت اور شرف کو انہوں نے خاک میں ملا دیا یوسف علیہ السلام کی حسن پر فریفتہ ہو گئیں اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی آیت تین تیس اور چونتیس میں آتا ہے قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عنی كيدهن اصب إليهن وأکن من الجاهلین فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانا بہت پسند ہے اگر تُو نے ان کا مکرو فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بلکل نادانوں میں جاملوں گا اس سے ظاہر ہوا سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف توجہ نہ دی اللہ نے انہیں بچا لیا اور عورتوں کی چال کو ناکام بنا دیا اس واقعی کی خبر بھی لوگوں میں پھیل گئی عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ خبریں پورے شہر میں پھیل گئی ہیں اور لوگ اسے ہی قصور وار ٹھہرا رہے ہیں تب وہ اپنے خاون کے پاس گئی اس سے کہا اب کیا کیا جائے سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں معاملہ بہت پھیل گیا ہے اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے عزیز مصر نے کہا پھر کیا کیا جائے آخر آپس میں مشورہ ہوا دونوں اس پر متفق ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گدھے پر سوار کیا اور ایک ڈھول والا ساتھ کر دیا اور یہ منادی کرائی کہ اس عبرانی غلام نے اپنی مالکہ کے ساتھ برائی کی کوشش کی ہے لہٰذا اسے اس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا جاتا ہے گویا انہوں نے اپنے پر سے الزام ختم کرنے کا یہ منصوبہ سوچا اس بارے میں اللہ آیت پینتیس میں فرماتے ہیں پھر ان تمام نشانوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مسلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قیدخانے میں رکھیں انہوں نے یہ اس لیے کہا تاکہ یوسف علیہ السلام پر تحمت لگائی جا سکے اس طرح یوسف علیہ السلام قیدخانے میں آگئے ان کے ساتھ دو نوجوان اور قیدخانے میں بھیجے گئے تھے کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد وہ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام نیک سیرت انسان ہیں عبادت گزار نوجوان ہیں ایک رات دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھے صبح ہوئی تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا اپنا خواب سنایا قرآن کریم آیت چھتیس میں اس کو یوں بیان کرتا ہے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ان تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انہا نراک من المحسنین اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں قید خانے کے قیدی بھی جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک ہیں آپ نے سوچا یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے انہوں نے جو کچھ ان سے کہا وہ آیت نمبر سنتیس اور ارتیس میں اس طرح آیا ہے قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوینه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربی إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائی إبراهیم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشکرون یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکن ہیں میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں یعنی إبراهیم، إسحاق اور یعقوب کے دین کا ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنا تعرف کر آیا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور اس زمانے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام معروف تھے جانے پہچانے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزتدار کون ہے آپ نے فرمایا عزتدار عزتدار کے بیٹے عزتدار کے پوتے اور عزتدار کے پڑھ پوتے یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام مطلب یہ کہ چار پشتوں تک نبوت کی فضیلت یوسف علیہ السلام کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی یہ عزت اور بزرگی کی انتہا ہے آپ نے اپنے دین کا تعارف کرانے کے بعد ان سے جو کچھ کہا وہ آیت 49 اور 40 میں آتا ہے یا صاحبی السجن اأرباب متفرقون خیر امی اللہ الواحد القهار مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اے میرے قید کے ساتھیوں کیا بھلا کئی جدا جدا پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور اس کے سوا تم جن کی پوجا باٹھ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بابدادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی فرما روائی صرف اللہ ہی کی ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی اس کا ذکر سورہ یوسف آیت اکتالیس میں ہے یا صاحبہ السجن اما احدکما فیسطی ربہ خمرا و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر اللہی فیہ تستفتیان اے میرے قید خانے کے رفیقو تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگے ہم نے اس طرح خواب نہیں دیکھا جس کے قتل کی تعبیر بتائی گئی تھی وہ تو خاص طور پر کہنے لگا میں نے یہ خواب نہیں دیکھا اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے تبدیل نہیں ہو سکتا پھر آپ نے دوسرے قیدی سے فرمایا اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھولا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے پھر اسی طرح ہوا ایک کو فانسی پر چڑھا دیا گیا دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوا لیکن وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اللہ تعالی آیت بیالیس میں فرماتے ہیں شیطان نے اسے بھولا دیا اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رب یعنی اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دیا اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے یہ تفسیر بالکل غلط ہے درست یہ ہے کہ فانساہو کی ضمیر اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا جیسا کہ علامہ ابن کثیر اور دگر مفسرین نے اسی طرح کہا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یوسف تجھے تیرے بھائیوں سے کس نے نجات دی فرمایا اے اللہ آپ نے اللہ نے پھر پوچھا یوسف تجھے کنوے سے کس نے نکالا انہوں نے جواب دیا اللہ آپ نے اللہ تعالی نے پھر پوچھا یوسف تجھے عورتوں سے کس نے بچایا کہا اللہ آپ نے اب اللہ نے فرمایا پھر اب اللہ کے سوا کسی اور سے نجات کیوں طلب کرتے ہو یہ روایت عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے کیونکہ تکالیف و مسائب سے خلاصی کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا جائز ہے جیسا کہ سورة المائدہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور یوسف علیہ السلام کا رہائی پانے والے شخص سے اپنی رہائی کے متعلق بادشاہ سے بات کرنے کو کہنا اس آیت کے این مطابق ہے اور ایسا کرنا توقل علاللہ کے خلاف نہیں لہٰذا مسکورہ بیان کردہ روایت جس طرح سنت کے اعتبار سے کمزور ہے اسی طرح مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن کے خلاف ہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں پڑے ہیں کسی کو ان کی خبر تک نہیں یہ ان کی ایک اور آزمائش تھی کسی کو خبر ہو تو نکالے آخر کچھ مدت بعد بادشاہ نے خواب دیکھا بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری ساتھ بلکل خوش اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا اس نے کہا اے درباریو میرے اس خواب کی تعبیر بتلاو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے وہ چونک اٹھا وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آگیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے قید خانہ شہر سے باہر تھا انہوں نے اسے ادھر روانہ کر دیا وہ جیل پہنچا یوسف علیہ السلام سے ملا اور بولا یوسف ایوہ الصدیق افئنا فی سبع بقرات سمانی یأکلوہن سبع عجاف یأکلوہن سبع عجاف و سبع سمبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم یعلمون اے یوسف اے بہت بڑے سچے آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بلکل سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بلکل خوشک ہیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتی من بعد ذلك سبع شداد یأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے اس کے بعد سات سال نہایت سخت قہت کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ علاج بھی بتایا اس کے بعد ایک اور بات بھی بتائی ثم يأتی من بعد ذلك عام فیہی غاث الناس وفیہی عصرون اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے ساقی بہت تیزی سے واپس گیا بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی تب بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ بادشاہ کا قاسد واپس آیا اور آپ سے کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے انہوں نے کس حد تک سبر کیا ان کی جگہ میں ہوتا اور مجھے قید خانے سے نکلنے کے لیے کہا جاتا تو میں فوراں باہر نکل جاتا سات سال تک قید میں رہنے کے بعد اگر کوئی قیدی سے باہر نکلنے کے لیے کہے اور وہ باہر نکلنے سے انکار کر دے تو یہ بات عجیب ہی لگ سکتی تھی لیکن یوسف علیہ السلام ہر طرح سے بری ہو کر نکلنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے کہا ارجع الى ربک فاسألہما بال النسوة اللہتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم یوسف نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے قاصد واپس آیا اس نے بادشاہ کو یوسف کا جواب سنایا اب بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور کہا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقین ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُمَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالْسُوءِ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دعو فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشاہ سے بہکانا چاہتی تھی انہوں نے صاف جواب دیا کہ ماذا اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا ہے میں نے ہی اسے برغلایا تھا اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ دغابازوں کے حدکنڈے چلنے نہیں دیتا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی پر اُبھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب جیل میں ان کو یہ ساری تفصیل بتلائی گئی یا بعض کے بقول بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہی کا قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر تحمت لگا کر خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں یا یہ مطلب ہے کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش ضرور کی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاون کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی حافظ ابن کسیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اسے سیاق و معانی کے اعتبار سے زیادہ مناسب اور موضوع قرار دیا ہے آیت چون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں پھر جب اسے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے زی عزت اور امانت دار ہیں تب یوسف علیہ السلام بولے قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کا ثواب زائع نہیں کرتے یقیناً ایمانداروں اور پرہزگاروں کو اخروی عجر بہت ہی بہتر ہے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا یوسف میرا اختیار اب صرف کرسی تک محدود ہے اس طرح تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے یوسف علیہ السلام نے ان سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو گئی غلے کی فراوانی ہو گئی جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا پھر اس طرح سات سال ختم ہو گئے اور قہد کے سال شروع ہو گئے